دولت کی چکتوں چون جو ہے وہ ہر ایک کو متاثر کرتی ہے یہ ہماری میڈل کلاس فیملیز میں اور جو غریب لوگ ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی بھی امیر انسان کو دیکھتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی انہیں کی طرح بن جائیں اور ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لیں ہسارہ ڈراما بھی ایک ایسے ہی جو ہے وہ ایک تھیم پہ بنایا گیا ہے کہ جو سلح ہے وہ دولت کی چکتوں چون سے متاثر ہو جاتی ہے محتسم کی اور اس کی گھر والوں کی لیکن اسے نہیں بتا کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی ایسے مسائل چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ہی زندگی میں ایسے نمٹ رہے ہوتے ہیں ان کے گھر والوں سے بھی ایسے ہی مسائل چل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میڈل کلاس فیملیز لیکن لیکن وہ باہر سے ایک چکا چون جوتا ہے وہ دولت کیوں سے لوگوں کو ایسے شو کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایک فیملی جو ہے مثالی ہیں لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے یہ بات سلح کو کافی دیر بعد اس درامے میں محسن جائے گی پورے ڈراما جو ہے اسی تھیم کی گیت ہے جو مانس ہے وہ ایک امانتدار اور دیانتدار جو ہے ایک محبت کرنے والا شہر ہے اس کے جو بچے ہیں وہ دونوں بھی ایسے ہیں جو اچھی سے فیملی ایک مثالی فیملی کی طرح ہی رہ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر جب محسن ان کی زندگی میں آتا ہے تو اسے نا جو ہے وہ اس کی جو ہے بچے کا چون دے کے کافی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے اور اس کی طرف راگے بنا شروع کر دیتی ہے شروع میں اسے نہیں لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ صرف اپنے بچوں کے لئے کر رہی ہے اور اسے لگتا ہے کہ مانس ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے اور وہ بلکل ٹھیک ہے اور مانس کو اسے یہ سب دینا چاہیے جو کہ مہتصم کے پاس ہے لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں مانس کو جب پتہ جلتا ہے کہ مہتصم جو ہے وہ صلح کے اس قدر قریب آ چکا ہے تو وہ صلح کو طلاق دے دیتا ہے کیونکہ ایک گیرت مند برد اور وہ بھی میرے کلاس فیملی میں یہ ورداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ دوسرے مردوں کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ اپنے گاؤں اور یہ شیئر کریں اور اس میں ایک وجہ سے ان کی جو بچے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں ان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ افاق وہ اپنے باپ کے پاس رہنا پسند کرتا ہے دوسری طرح مہتصم کی جنگی میں بہت سے زیادہ انقلاب مہتصم ایک خود فیملی بلہ بندہ ہوتا ہے اس کا ایک بچہ ہوتا ہے بیوی ہوتی ہے وہ ان سب کو چھوڑ کے سلا کے پاس آ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سلا کی جو فیملی ہے وہ زیادہ اچھی ان سے بہتر زیادہ زیادہ زندگی گزارہ ہیں خوش اور ایسی ایک انسان کی زندگی ہو چاہیے یہ مہتصم کا خیال تھا لیکن جب وہ سلا کو پا لیتا ہے مونے سے طلاق کے بعد اس سے شادی کر لیتا ہے تو دونوں کی زندگی میں جیروں نے ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ دوسری طرف سے وہ اپنی بیوی لنتا کو چھوڑ چکا ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی اسے وہ خوش ہی نہیں مل رہی تھی جس کے لیے وہ سلا کے پاس آیا تھا اور ان دونوں مل رائی جگہ برنا شروع ہو جاتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ سلا ویسی ہو جیسے وہ مونس کے ساتھ رہتی تھی اور کیسے ویسے خوش رہے لیکن سلا جو ہے وہ ویسے اسے مطمئن نہیں کر پاتی جیسے وہ چاہتا ہوتا ہے اور پھر ریوں ان دونوں کے درمیان اختلافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اینڈنگ پہ آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے بتایا کہ جہاں دولت کی چکل تو ہوتا ہے وہ کیسے تین چھاندانوں کو متاثر کرتی ہے ایک طرف مونس کی فیملی محتسم کی فیملی اس کے علاوہ لنتا کے جو فرینڈ ہے وہ بھی اپنی فیملی کو چھوڑ کے لنتا کی درہواتا ہے ان کی فیملی ہے تو یہ پورے ایک چین بنی گئی ہے اور کیسے ایک دوسر سے متاثر ہو کے اور آخر میں سب اپنے گھر دپا کر بیٹھتے ہیں اور ان پی جو ان کے پاس بچتا ہے وہ پشتا ہوئی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا آپ کو یہ درمہ کیسے لگ رہے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کتنے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور کا کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو